اس دفعہ جو کشمیر میں ہوا ہے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ اس کے اندر کوئی cross border terrorism کا حصہ ہے جہاں تک برحان وانی کا تعلق تھا کیونکہ میں خود وہاں سیری نگر میں تھی بچہ بچہ اس کی بات کر رہا تھا مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا جس سے پوچھو وہ کہتے ہیں اب ہمارے اپنے ریڈر ہیں اور کون ایک خاتون نے مجھے کہا وہ ہمارا پوسٹر بوئی ہے وہ ہمارا پوسٹر بوئی ہے اور میں نہیں صرف یہ کہہ رہی سری نگر میں رہنے والے ہندووں نے یہ کہا کہ بہت زیادتی ہے کیونکہ کرفیو تھا اردگرد جو لوگ تھے وہاں پہ سب نے ملکہ یہ کہا کہ یہ زیادتی بہت بڑی زیادتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کیوں سیدھا سینے پہ بندوق کیوں چلائے وہاں پہ خاتون کا پیر ہوتا ہے بچے کو پکڑ لیتے سینے پہ بندوق چلانا اور پھر اسی طرح اگلے دن پھر اگلے دن اور مجھے سمجھ آگئی کہ یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ جو کشمیری نوجوان ہے اس نے دلی کے پیٹ کر لی ہے اور میرا خیال ہے دلی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نوجوانوں نے پیٹ کر لی سینے نگر کا نوجوان آج دلی کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت چلاک ہے ہندوستان کا وزیر آزم چلاک اور لونگڑ ہے جس طریقے سے اس نے یہ کہا کہ مجھے بلوچستان اور گلگت اور بلتستان سے لوگوں کے آئے ہیں پیغام اس نے صرف اٹینشن ڈائورٹ کی مسلمان سری نگر میں جو بیٹھا ہے اس کی میں یہاں تک جاری ہوں کہ اس کے اوپر بقاعدہ طور پر ایک مہم ہے کہ ان کو ختم کرنا ہے ان کی انٹیلیکشنل کپرسٹی کو برباد کرنا ہے ان کی سوچ کو ختم کرنا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے مائنڈ کو یہ ٹویسٹ کرے ایک خوف اور حراست میں وہاں لوگ رہتے میں نے ٹیکسی والے کو کہا کہ مجھے یہاں پہ یاسین صاحب کے گھر لے جانا اس نے کہا میں تو جائیں نہیں سکتا ہوں میں انہوں نے کہا کیوں کہتا وہ توڑ جائے گی پیچھے تو میرے پیچھے کہا یہ لگ جائیں گے میں کیسے جاؤں گا تو یہ ہے وہاں خوف یہ خوف یہاں پہ نہیں ہے لڑیں گے ضرور لڑیں گے وی ملٹ رائز کرائیں گے اور ہم اپنے ان ساتھیوں کو بھی کہیں گے جو ہندوستان میں ہیں جو لبرال سوچ رکھتے ہیں جو باہر نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو آؤ چلو کشمیریوں کو آزادی دروائیں اور اس پورے خطے کو آزاد کروائیں موسیقی